بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا موضوع ہمارے پاس ہے دریائے فرات ناظرین دریائے فرات کے بارے میں عیسائیت اور اسلام دونوں میں ہی بے شمار پیشنگوئیاں موجود ہیں اور دونوں مذاہب میں اس دریاء کو مقدس پانیوں میں سے ایک پانی سمجھا جاتا ہے عیسائیت کا فرقہ تو ایسا بھی گزرا ہے جس نے دریائے فرات کو ہندووں کی طرح پونجنا شروع کر دیا تھا جیسے ہندو گنگا میں نہاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں اسلام کے تقدس میں اس طرح کا کونسپٹ نہیں ہے کہ اسے پوجا جائے یہ پانی شفا یا پانی سے شفا حاصل کی جائے مختلف احادیث کے مطابق دریائے فرات جنت کے پانیوں میں سے جاری کیا گیا ہے اور یہ جلد خوشک ہو جائے گا دریائے فرات کے خوشک ہونے سے متعلق بہت ساری پیشنگوئیاں موجود ہیں اور اس سلسلے میں احادیث بھی روایات کی جاتی ہیں عالمی ہی دریائے فرات کے بارے میں ایک انتہائی عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا ہے اس خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں نہیں بلکہ دریائے فرات کے پاس والے ریجن یعنی عراق اور شام میں بھی شدید جنگی ٹینشنز کا محول پیدا ہو چکا ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ اس پیشنگوئی کا وقت شاید نزدیک آ چکا ہے کہ جب دریائے فرات مکمل طور پر خوش ہو کر ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا جس کے حصول کے لیے دنیا کی تمام اقوام جنگ پر اتر آئیں گے حال میں ہی دریائے فرات کی تہمے کیسی حیرت انگیز دریائے ہوئی ہے جس نے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا ہے تمام سائنسی دنیا یہ سوچنے پر مدبور ہو گئی ہے کہ آخر ہمارے جدید ترین آلات اور سکینرز اب تک دریائے فرات کو اس حق تک کھنگال کیوں نہیں سکے کہ ہمیں اس کے باہرے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ناظرین دریائے فرات کی تہمے پر سرار اور گاروں کا ایک نہائیت عجیب و غریب سلسلہ دریابت ہوا ہے یہ گاریں کسی بھی طرح قدرتی نہیں لگتی ماہرین اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں کہ اگر یہ گار قدرتی نہیں ہے تو پھر انہیں کس تہذیب نے بنایا ہوگا ان گاروں کی شکل ایسی ہے جیسے پرانے زمانے میں کوئی جیل ہو لیکن یہ ساری کی ساری گاریں مٹی سے بنی ہوئی ہیں اور ان میں بنے ہوئے کمروں اور چھتوں کا سائنس بہت بڑا ہے ان گاروں کے سلسلے کو لے کر سائنس دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بحث چھڑ چکی ہے آخر ان گاروں کا مقصد کیا ہے سلسلے میں نہایت بیانک انکشافات بھی ہو رہے ہیں جنہیں ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اس تفصیل کو جاننے کے لیے آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ کسی بھی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل معلومات حاصل کر سکیں دریائے فرات بڑی تیزی کے ساتھ خوشک ہو رہے اور اب تک دریائے فرات کا اصل حجم کا تقریباً 30-40 فیصد کا حصہ خوشک ہو چکے ہے حالیہ سالوں میں دریائے فرات کے خوش ہونے کی رفتار پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی اور ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا البتہ ماہرین کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دریائے فرات کا یہ پانی در اصل جا کہاں پر رہا ہے جس کی وجہ سے دریائے فرات دن بہ دن خوشک ہوتا چلا جا رہا ہے دریائے فرات کی تہمے ملنے والی ان عجیب و غریب غاروں نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کئی ایسا خفیہ راستہ ضرور ہے جو دریائے فرات کے پانی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور دریائے فرات سطح سے خوشک ہوتا چلا جا رہا ہے دریائے فرات کے اس پانی پر عراق اور شام کی ایک بہت بڑی عبادی مکمل طور پر انحصار کرتی ہے دوسری جانے ماہرین کو پانی کے غائب ہونے کے ساتھ کچھ ایسے انکشافات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں جنگ بھڑکا سکتے ہیں ناظرین قدیم اسریلی روایات میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس کا قد بہت اونچا تھا غاروں کے سائز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ غار اسی بادشاہ کے دور میں بنائے گئے ہوں گے دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی چار پانچ ہزار سال قبل کا دور تھا اس لئے ماہرین کو یہ تسلیم کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ آخر اس قدر پرانی تہذیب اس قدر ایڈوانس کیسے ہو سکتی ہے ان گاروں میں جگہ جگہ عجیب و غریب نشانیاں اور علامات دیواروں پر تحریر کے گئی ہیں ماہرین نے ایسی زبان آس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی دوسری جانب ان گاروں کا وہ سلسلہ جو دریائے فرات کی تہہ کے بالکل نیچے چلا جاتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جہاں پر گاریں نہیں بنی ہوئے گار کی اس حصے کے آس پاس یہ دریائے گھوم رہا ہے ماہرین نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ اس حصے کو سکینرز کی مدد سے کھنکالا جا سکے لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی دیترین آلات اور سکینرز کے مطابق وہ حصہ عام زمین کی طرح مٹی سے بنا ہوا ہے ماہرین اس حصے کو کھود بھی نہیں سکتے کیونکہ اوپر بہنے والا دریائے اس حصے کو کھودنے کی وجہ سے نیچے غاروں میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح پورے غاروں کا سلسلہ تباہ و برباد کر دے گا ناظرین ماہرین کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا محال تھا جب اچانک کسی شخص نے اس کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی گئی پیشنگوئی کی طرف توجہ فرمائی ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں اس بڑے حصے میں جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں کوئی بڑے سونے کا پہاڑ مدفن خزانہ تو نہیں ماہرین نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا لیکن اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا ان غاروں پر جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں وہ باہر کی دنیا میں پہنچی تو بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ لازمان غار کا یہ حصہ جت کے گرد تمام غاریں گھومتی ہیں وہ وہی سونے کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی لوگوں کے مطابق اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اسے کھودنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے البتہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اگر غاروں کے اس حصے کو تباہ کر دیا جائے تو سونے کا پہاڑ دریاء کے پانیوں کے ساتھ انی غاروں میں گھومتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں گھوم ہو جائے گا اگر اسے آرام آرام سے کھودا جائے تو اوپر سے بہنے والا دریاءوں کا کروڑوں ٹن پانی ان غاروں میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہو جائے گا نیچے موجود پوری کی پوری ریسرچ ٹیم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا اس لئے تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کے خوشک ہونے کا انتظار کریں یا کم از کم اس حصے تک خوش ہونے کا انتظار کریں جس حصے کے بارے میں لوگوں کو خشا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی خزانہ دفن ہے رینک اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے موجود تہذیبیں اس بارے میں خاصی ایڈوانس تھیں ان کا کہنا ہے کہ اب تک ہم نے جتنے بھی خزانے دریاب کیے ہیں یا احرام مصر کو ٹوٹولا ہے تو وہاں پر ایسے میٹریلز ملے ہیں جنہیں ہماری جدید ترین الات ڈیڈیکٹ ہی نہیں کر سکتے اس لئے ماہرین اب بھی شک و شبے کا شکار ہیں کہ ہو سکتے ہیں واقعی اس حصے میں کوئی نہ کوئی گمشدہ خزانہ یا کوئی چھوٹا موٹا سونے کا پہاڑ موجود ہو کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا ہے اور کئی کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں دوسری طرف دنیا میں ان افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو جنگ بالکل بھی نہیں جاتے ہیں انہیں کا وہ پہاڑ اس جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی کھی تھی انہیں مزید پریشان کر رہے ہیں اگر یہ واقع وہی پہاڑ ہے تو پھر اس کے ظاہر ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا کیونکہ حضرت انسان اپنے فطری لالچ اور حرص کے باعث اس حصے کو زیادہ دیر تک خودنے سے باز نہیں رہ سکے گا اور اگر ایسا ہوا اور سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں پہلے ہی کئی جگہوں پر جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے ایک جنگوں میں مزید شدت آ جائے گی حساب سے ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یا ہمارے آس پاس کے لوگ کسی بھی طرح دولت کے حصول کی اس جنگ کا حصہ بالکل بھی نہ بنیں کیونکہ اس کے لئے صاف صاف جہنمی ہونے کی وعید موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس آخری دور کے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں آمین سمامین